موسیقی تمام ہر طرح کی جو فنڈنگ ہے موسٹ آف دیم وہ ایک ہی سپورٹس کرکٹ کو کیوں جاتی ہے کیا ایک ہی طرف فوکس کرنے سے جو باقی پاکستان کے اندر سپورٹس ہیں کیا وہ اگنور ہوتی ہیں نگلیکٹ ہوتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اثرات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے باقی سپورٹس کے اندر بھی تو جو باقی سپورٹس ہیں یا ان سے وابستہ کھلاڑی ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں تجاویز کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر جو باقی سپورٹس ہیں ان کی طرف بھی فوکس ہوا جائے یہ ہوگی ہماری آج کی ڈیبیٹ جس میں میرے ساتھ موجود ہیں سردار ماجد لاشاری صاحب سپورٹس ایکٹیویسٹ ہیں فوٹبال پلیئر ہیں کوچ ہیں بارہ سال سے سٹریٹ کیڈز کے ساتھ فوٹبال ارینج کرتے ہیں کھیلتے ہیں اور رن کرتے ہیں ایک سپورٹس اکیڈمی بہت شکریہ لاشاری صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین ماجد ساتھ موجود ہیں ینگ ایکٹیویسٹ سپورٹس اینلیسٹ پلوشا یا صاحبہ جو کہ رائٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں اور بہت سے ٹی وی سیز اور ڈراموز میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ پلوشا وقت دیا آپ نے تینکیو وی ہی وید اس چیمپین سکواش چیمپین مسٹر فرحان محبوب سکواش چیمپین ہیں انٹرنیشنل سکواش پلیئر ہیں نیفیو ہیں ہمارے گریٹ ہیرو جان شیر خان کے اور اس کے علاوہ بہت سے وینر تو بہت زیادہ ایک لمبی لسٹ ہے جو ٹورنمنٹ انہوں نے وین کیے ہوئے ہیں فرحان بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج ہیں یہاں پہ اور فون لائن پہ ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے فلائنگ ہارس سمیولا خان صاحب چند لمحوں بعد ہمیں جوائن کریں گے فرحان آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی قوم کو کیوں ضرورت ہے سپورٹس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کی بسکلی سپورٹس ایک ایکٹیویٹی بھی ہے ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اور یہ صرف باکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں کھیلی جاتی ہے جو کہ ڈیفرنس کائنڈ آف سپورٹس ہے ایک تو سپورٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جو ضروری دنیا کی کافی ایسی چیزیں جو بیٹ حیبیٹس ہے اس سے بھی آپ بچتے ہیں اس سے نکالتی ہے آپ دیکھیں نا کہ میں اگر سکول لیور سے سکوش کھیل رہا تھا میری فیملی گیم تھی میں کچھ اور بھی کر سکتا تھا میں شاید غلط راستے میں بھی جا سکتا تھا لیکن میں نے سپورٹس کو چوز کیا جو کہ میں اپنے ملک کیلے کھیل رہا تھا تو مجھے کافی مجھے فیل ہوا کہ میں نے کافی ایسے بری چیزیں چوڑی ہے جو کہ نارمل سے لے کے ایک بڑی حیبیٹس ہے جو کہ آپ کی ایج کے آپ کے دوست احباب یا باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ختم کی بکاوز آف دس گیم کوئی بھی سکوش ہوئے کوئی بھی گیمز ہو لیکن یہ کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں جس طرح میں نیوز دیکھ رہا ہوں آج کل جب میں چاہتا ہوں یا میں گھر پہ بیٹھے نیوز دیکھ رہا ہوں کہ ینگسٹرز کافی سپیشلی ان سکولز میں جو آج کل ہمارے ڈرگز انبول ہے مطلب سکولز لیول میں جو کہ پندرہ سال کے بچے ہیں سولہ سال کے بچے ہیں اور وہ ڈرنگز میں انبول ہے تو وہ کیا اپنی فیوچر جو ہے وہ برائٹ کریں گے وہ پیرنٹس کیا اپنی بچوں کو ایک ہلدی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں وہی بچے پاکستان کا فیوچر ہیں ایک پاکستان کی فیوچر جینریشن ہے انہوں نے آگر رول کرنا ہے اگر وہ نشے میں ہوں گے تو کیا فیشل ہوگی جو نشے میں ہوں گے تو دیفنیلی وہ کہاں وہ کر سکتے آپ دیکھیں نا کہ پندرہ سال کا بچہ ہوگا وہ اس کو اگر بولیں گے کہ ایک ون راون لگا تو اس کی سانس پھوننے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ سکوش نہیں باقی جتنے بھی سپورٹس ہے میں نے باہر انٹرنیشنلی بہت کھیلا ہے میں تقریباً ایٹین ایرز سکوش کھیلی ہے پورے ورل میں میں تب سکوش کو ون سیونٹی ٹو کنٹریز کھیلتی ہے انٹرنیشنلی تو میں جب سکول میں جاتا ہوں تو وہاں کے سکول لیول میں بھی ٹینس کورٹس ہے سکوش کورٹس ہے بین ونٹن کورٹس ہے فوٹبول گراؤنڈ ہے ہاکی گراؤنڈ ہے کرکٹس ہے تو وہاں کے سکول لیول پہ بھی اتنی بڑی اپرچوانٹیز دی جاتی ہیں دیفنیلی اس کا مقصد بھی ہوگا پلوشا صاحبہ آپ کی خیال میں کیا سگنیفیکنس ہے گیمز کی سپورٹس کی بچوں کو ہو یا کسی بھی کسی بھی نیشن کے اندر کسی بھی مولک کے اندر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور کیا بینیفیٹس ہیں ایٹینک انہوں نے بہت اچھا طریقے سے کور کیا ہے تو میں اس کا ایک سیکھلوجکل مینکل بینیفیٹس اس پارٹ کو کور کرنا چاہوں وہ بھی ہے وہ بھی ہے ان فاکت ایٹینک دارت یہ جو اتنا زیادہ دپریشن اور فرسٹیشن جو ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی فزیکل ایکٹیوٹی ہلی فزیکل ایکٹیوٹی میں انوالت تو یوکین لوسیتی پرسنٹ جیسے اگر آپ نے سمپل کارڈیو کر لیا یہ سپورٹس میں کیا یہ سپورٹس کی لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ جنرلی سب کی لیے جیمیں میں یہ کہ جیمیں میں آپ آئیسولیٹ ہو جاتے ہو آپ جس ون پرسن بات آپ سپورٹس میں آپ سیکھتے ہو کام کرنا ہے دوسروں کے ساتھ کس طرح مل کے کام کرنا ہے ٹیم بیلڈنگ کیا ہوتی ہے بچوں کی بات کریں بچپن سے ہی آپ ٹیم برٹس کیتے ہیں انا نہیں ہوتی ہے سپورٹس میں سپورٹس میں بس ایک گول ہر جیت سیکھتے ہیں ہر جیت سیکھتے ہیں تو آپ کہیں اس سے دپریشن کام ہوگی اگر بچوں کی کیس میں آجائے کہ انہوں نے ہماری جا کے آگے جنریشن انہوں نے رول کرنا ہے فردر اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہیے ہر جیت سیکھتے ہیں کہ میں جیسے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ باہر کے سکول میں کوٹس ہوتے ہیں گراؤنڈ ہوتے ہیں بچوں کی بات کرنا ہے بچوں کی بات کرنا ہے تو کافی پیرنٹ کریں گے گھروں میں کھول دیا ہے نئی گراؤنڈ ہوتے ہیں نئی کچھ ہوتے ہیں بچے جو ہیں مورہیاں جیسے کاجز میں نہیں ہوتے ہیں اس طرح تراب کر دیا گیا ہے ان کی کوئی فزیکل اکٹویٹیز نہیں ہے پاکستان سرونڈ بھی بھی تاب کے اوپر یا اسی جو unhealthy اکٹویٹیز پاکستان میں بسکلی آپ جو ہے جو ہے نہیں تم بکس پہ دھیان دو نہیں دیکھیں ہر بچے کا mind set different ہوتا ہے اور ہر بچہ different چیزوں میں excel کرتا ہے as a parent I'm sure you can even relate to this بالکل so آپ کہیں کہ یہ وجواہد لاشاری صاحب آپ آئے گا آپ تھوڑ سے اس کو further add کیا کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ بہت عرصے تک بچوں کے ساتھ اور street میں بعد میں پوچھوں گا street kids اور اس سارا اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے کیوں کسی بھی قوم کے بچوں کو games میں sports میں جانا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناصر بھائی جو آپ لوگوں نے ہمیں فیس بک میں دیکھ کے اور ہمیں یہاں بلایا اور فران بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی بڑی کٹری بوشن ہے آپ نے فٹبال کے اندر اور پھر جس طرح کے بچوں کو آگے لے کے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو کیوں ضروری ہے بچوں کا ضروری اس وجہ سے دیکھو آج کل ہمارے آسپیٹل آباد ہیں صرف اس سپورٹ کو تباہ کرنے کے وجہ سے لوگ نشے میں لگ جاتے ہیں گلت فیل میں لگ جاتے ہیں لائن آڈر کراب کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہمارے فٹبالر ہیں سب کہنے جو ہسپیٹلز بھرے ہوئے ہیں یہ صرف فٹبال کے بھی ہم بات نہیں کریں جنرلی سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ کو کی طرف نہ جانے کی بڑی وجہ ہی ہے آپ کسی سے بھی یہ سوال پوچھ سکتے تو یہ لوجیکل سوال ہے کہ اگر اسپورٹس کو تھوڑا بہت سپورٹ ہو جائے ہمارے گراؤنڈوں کے حالت آپ کے آنکھیں دیکھ لینا جہاں بچے اسپورٹس کھیلتے ہیں تو وہاں آپ کو میں کیا بتاؤں وہاں کا گراؤنڈ دیکھنے کے بعد پھر ہم یہاں کے پنجاب میں اسلام آباد میں ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ہے ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹیم تک ہمارا مقابلہ کیسے کی آپ کو تو پتہ ہے سٹمنا بنتا ہے گراس والے گراؤنڈوں سے انسان کا مہن چیز کوئی بھی کیم کا ہو اسکواش ہو یا کرکٹ ہو یا فٹبال ہو اس کا مہن چیز ہے گراؤنڈ گراؤنڈ اگر آپ کے آباد ہوں گے تو یہ چیزیں جو آج کل چل رہی ہیں اس میں ہماری بہت چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں جو گراؤنڈ آباد کی اگر بات کی ہے لیاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ گراؤنڈ ہیں وہاں کے بچے پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ وہاں پہ گراؤنڈ ہیں یا بچوں میں ٹیلنٹ زیادہ ہے کیونکہ آپ کے تو ان کے ساتھ بڑا افلییشن ہے آپ بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں ہمارے وہاں کے لیاری کے ماشاء اللہ بھی آپ کو تو شاید پتا ہے کہ میڈم روبینا جو وزیر تھی پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے کیونکہ میں اس کے ساتھ بھی رہ ساتھ ہوتا ہوں تو انہوں نے بھی بہت محنت کیا وہاں کے ٹیم کو لے کے گئے برازیل وہ چھلڑن کے ٹیم کو لے کے گئے تھے بچوں کی ٹیم کو برازیل لے گیا تو وہاں فائنل جیت کے وہ لوگ آئیں پاکستان کی بچوں نے برازیل سے تھوڑا نمیٹ جیتا ہے وہ بھی ٹوٹل لیاری کے لڑکے ہیں ٹوٹل بلوچ لڑکے تھے انہوں کو صرف ٹوڑا بہت سہولد انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی تھی بلکل نہیں اسی ریت والے گرون میں ری ہوئی تھی جو گرون ہے بلکل بلوچ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو ہمیشہ نظرانداز کیا گیا ہے جو بلال اکبر صاحب تے ڈی جی رنجز میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اس نے بہت بڑا ٹورنمنٹ چلایا لیاری کے اندر بچوں کی ٹیم بنی برازیل میں گئی پورا جیت کے آئی پھلوشا آپ ہی بتائیے گا اس نینلیسٹ کے کیا وجہ ہے یہ بڑی بڑی نیوز ہے یہ بڑی دیولمنٹ ہے کہ بچے ہمارے اٹھے کوئی بھی ایک چیز چیمپین بن کے آگے لیکن وہ میڈیا بڑا ہائی لائٹ نہیں ہوتا وہ مینسٹری میڈیا کو چھوڑ دیں سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم سارے love affair ہے ہم سب majority کا cricket کے ساتھ یہ میں آج angle لانا چاہ رہا ہوں کہ cricket کے ساتھ جو ہمارا love affair ہے romance ہے وہ کہیں ہتنا زیادہ ہے کہ باقی چیزیں ignore ہو رہی ہیں ناسر اس کا جواب پسند نہیں آئے گا and we all are guilty of that we all love cricket over here but دیکھیں جو سب سے بڑی سپورٹ کرکٹرز کو ہے وہ ہماری capitalistic society ہے جو بڑے بڑے brands ہیں جو sponsors کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب پی پیل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں شایمپو سے لے کے ساوون تک سرف سے لے کے پیمپرز تک ایک کرکٹر بیچ رہے ٹھیک ہے I'm not going to name any names but this is the truth ہمارے ساتھے ایک ہرے بیٹھے ہیں we can definitely be a model in sportswear active wear but وہ کرکٹر کو لےیں گے گوڑے کرنے والی کریم میں بھی کرکٹر کو لےیں گے so یہ ہاں آج کا کھر ماں اور ہے کہ میں ایک سیکھلوجیقل پرسپیکٹی سے آپ کو چیز سیسے جانے ہوں یہ ہم نے میڈیا سیکالوجی پڑھا تھا کہ بار بار کچھ میسجز جب کنزیومر کے دماغ میں جاتے رہتے اس کے دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس نے یہ چیز بولی ہے تو میں یہ چیز خریدوں گا ہمیں ان بچوں کو ان لیاری کی بچوں کو فیلوس بنا ہے اگر اگر ان کو جو بڑے نام آپ لے رہی ہیں نام لیے بغیر اگر وہ سپانسر کرتے ان چیزوں کو تو وہ آج ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہوتا آپ یہ کہہ رہے بلکہ ٹور کراتے جسے اگر کوئی چیمپینز جیت کراتے ہیں جگہ جگہ سٹیز میں ٹور کراتے ہیں اور پھر اس طرح اور بچے بچے انسپائیر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے یو نو اے ایسی ایسی اوپورٹنٹی یا انہوں نے بڑا لیکن وہی جو میری ڈسکشن تھی کہ زیادہ تمام کا فوکس پھر کیوں ہے کرکٹ کی جو گورمنٹ ہو ریجنز ہو ڈپارٹمنٹ ہو سپانسرز ہو وہ تمام ہی زیادہ پریارٹائز کرتے ہیں کرکٹ کو کیوں محسوس ڈپارٹمنٹ ہوگا ذا کی کبی کلانٹ کرکٹ کو دیکھتے ہیں کرکٹ ڈپارٹ وپوسکٹ کی کوارٹ کو دیکھتے ہیں اور میری ایسی ایسی اس سٹیٹمنٹ کے بعد کافی لوگ میرے انٹی بھی ہو سکتے ہیں بہتا ہے گنت اک پسٹ کللونیال سوچ ہے بہتا ہے بہتا ہے کرکٹ کیا جو مو بڑا ہے کرکٹ کیا ہے تو ہم نے ہوکی کو چھوڑ دیا جو ہماری نشنل کیوں ہے قومی کھیل ہاکی وہ ہمیں ہمیں ہاکی چیمپین بھی جوان کریں گے ہمیں ایلیٹ میں جانے نہیں لیکن آپ کو ایک باب بتا ہوں سکواش بھی بریڈیش کے ہاں ہاں ہم نے رول بھی کیا اس کے اندر نہیں ابھی بھی سر جو پروفیشل سکواش کے جو ہیڈ ہے اور جس سرہ کرکٹ کے وہ بھی بریڈیش ہے فرانڈلی میرا پوائنٹ یہ تھا جو میں ان سے بھی قویشن بھی اور بڑے طلق جواب بھی دیا وہ یہ اگن کہ اگر ہم کسی ایک جو میں خود بہت کرکٹ لور ہوں میں سارے زندگی کرکٹ کے لئے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں جب یہ چیزیں کہ میرے جو ہمارے وہاں کے جو بچے ہیں وہ برازل میں جیت کے آ جاتے ہیں چیمپین بن کے آتے ہیں میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوتے سپانسر ان کے پاس نہیں جاتے ان کو گراؤنڈ نہیں ملتے ان کو فیسیلٹی jobs نہیں ملتی ہاکی جو ہمارا قومی کیل ہے سر اتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ تو بچارے گھر نہیں چلا پاتے کیوں فرحان صاحب کسی ایک گیم کو زیادہ فوکس کرنے سے اگنور ہو رہی ہیں اگنور تو افکورس ہو رہی ہے کیونکہ باقی بچارے جو ٹورنمنٹ جیتے آ رہے ہیں اور میڈیا میں بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے سر آپ چیمپین ہمارے اگر میں اپنا نام کسی بولوں تو شاید کچھ لوگ بولیں گے ہاں آپ کا نام سنا ہے لیکن دیکھا پہلی بار ہے میں نے سیلو نے کہا نا کہ بہت سی ٹی وی سی کمرشل میں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن کمرشل کے لئے آنے کے لئے پھر مجھے کرکٹ جوائن کرنا پڑے گا آج کی دیبیٹ یہی ہے کہ کیوں ہمارے جو باقی ہیروز ہیں بارہ سال انہوں کرکٹ کے لئے بچوں کو آگے لے کے آئے آپ ہمارے چیمپین آپ کا خاندان میں تو بہت بڑا فین جان شیر خان جو آپ کے سگے مامو بھی آئی گیس آپ لوگوں نے تو تو سر کر کے بھی دکھایا آپ لوگ تو کبھی ڈیفیٹ ہی نہیں ہوتی تھی آپ لوگوں کو تو اس کے باوجود آپ جو ہے مین سٹیم میں نہیں آئے یہی میں کرکٹ کو کسی سپورٹس کو بھی میں کبھی بھی ہیٹ میں نہیں لیتا کیونکہ سپورٹس میں ہوں تو میں سپورٹس کو پسند کرنا ہے کیونکہ میں جاہری بات ہے کیونکہ ہر کرکٹرز کا ہر ہوکی لیجنز کا نام بائے وہ کہتے ہیں کہ زبانی آتے ہیں مجھے آئی نیم یاد ہے مجھے کیونکہ میں ایک لور ہوں اب یہ نہیں کہ میں سکواش کا ٹاپ کا فلیئر بن گیا ہوں تو میں ان کو اگنور کروں گا اگر وہ آج کی ینگسٹر کرکٹر ہو یا ینگسٹر فوٹبولر ہو یا ینگسٹر ہوکی کی پلیئرز ہو میں نے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ پلوشہ نے بات کی کہ جو چیز آپ بار بار کسی کے بھی دماغ میں لاتے ہیں تو وہ کسی نے کسی طرح سے آپ اس کو فالو کرنا چلو کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بلکل اسی وجہ سے باقی چیزیں اگنور ہو رہی ہیں تو میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اب ایکشن لینا چاہیے مطلب ایک باقی گیم جو آپ کو پرفومنس دے رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا ہی نام ہو رہا ہے فرحان ویبوب کا تو نام ہو نہیں رہا کیونکہ فرحان ویبوب کو تو جانے گا تب بھی جب پاکستان کا ہی نام آئے گا پاکستان کا ہی نام ہم لوگ کر رہے ہیں کرکٹرز بھی پاکستان کا نام کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے مامو جانشیر اور آپ کے ریلیٹیو ہیں جانگی خان ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آپ لوگ انہیں جو پاکستان کو دیا بہت سے میں اگر نام لوں گا کرکٹر کہوں گا تو انہیں چاہیے نہ بھی دیا ہو لیکن بڑے نام وہ بانے جاتے ہیں ابھی بھی اگر جانشیر جانگیر آپ کی نام لیں تو سب لوگ اس کو جانتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرف سپورٹ کیا جا رہا تھا اس ٹیم صرف کرکٹ کو نہیں سپورٹ کیا جا رہا تھا اس ٹیم کرکٹ کو بھی حوکی کو بھی سنوکر کو بھی اور جو ہے ہمارے باقی جو سپورٹ سے ان کو بھی سپورٹ کیا جا رہا تھا یہی میرا پوائنٹ باقیوں کی ساتھ سپورٹ تھی حوکی تو مجھے آپ تو بہت ہی آنگیا پلوشا ہمیں اپنے دور میں حوکی یاد ہے سر حوکی تو کرکٹ اور حوکی مقابلہ ہوتا تھا 1992 کا ورلڈ کپ یاد ہے تو چار ورلڈ کپ پاکستان لے کر آئی تھی اور ایکولی سب کو سپورٹ کیا گیا تھا ایکولی والی بات لاشاری صاحب کی طرف لے کر چاہتا ہے لاشاری صاحب تھوڑا سا پہلے تو بچائے گئے جو سٹریٹ کیڈز ہیں یہ کیا ہے آپ کس طرح کے بچوں کو سپورٹ میں لے کر آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے تو میرا تعلق میرپور خاص ہے لیکن فوٹبال کی جو پہچان ہے وہ ہے لیاری ملیر ٹنڈو لیار میرپور خاص ادھر ایسی ٹیلنٹ رہتا ہے ابھی آپ دیکھ لو صدام بلوچ پاکستان کا فوٹبال کا کپتان ہے صدام بلوچ ابھی پاکستان فوٹبال کا کپتان ہے کیونکہ ٹیلنٹ بلوچوں کے اندر فوٹبال کا اتنا ہے لیکن انہیں فیسلیٹیز نہیں ہیں ابھی فنجاب کا فوٹبال ہم سے آگے کیوں ہیں کیونکہ آپ ابھی ہم ایک میچ کیل لیتے ہیں جنہیں سٹیڈیوم میں سیمی فائنل ہم کوئٹا سے آ رہے ہیں تو اس میچ میں کیارل کا کلب کا کوچ سے ہمارا ملاقات ہوا جس میں چار سے تین پلیئر بلوچ کیل لیتے ہیں لیاری کے تو ہماری ملاقات ہوا انہوں کو فیسلیٹیز کے بغر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو گرون کا فیسلیٹیز ان کے بچوں کے گھر کیسے چلتا ہے ایک لڑکا ہے یہی 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 دیبیٹ ہے ایک فوٹبال کیلنے والا لڑکا ہے اس کا پورا گھر اس سے چلتا ہے میں میں جی ہمیں ایک گریٹ لیجنڈ نے ہمیں جوین کیا ہے ناظرین میرے آل ٹائم فیوریٹ فلائنگ ہارس سمی اللہ خان صاحب سلام علیکم میری طرف سے سب دوستوں کو بھی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر ایکولی ہاکی جو ہے پپولر تھی تو ہم لوگ اسی شوق سے دیکھ رہے ہوتے تھے گو کہ میں کرکٹ لور ہوں آج ہم سر اس طرح کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کسی ایک گیم پہ زیادہ فوکس ہونے کی وجہ سے آج کا مجھے کوئی سمی اللہ بتائیں آج کا مجھے شہباز سینئر کوئی بتائیں وہ نام سر نہیں دیکھتا کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ کسی ایک گیم پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے سپانسرز ہوں گورمنٹ ہوں ریجنز ہوں اور باقی گیمز جو ہیں اگنور ہو رہی ہیں what's your take on this sir بلکل جیسے بات کر رہے تھے کہ فیسلٹی لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرکٹ کے وجہ سے سارے جو ہیں کھیل ختم ہو گئے ان کو گورمنٹ کی کوئی پیٹنیج نہیں ہے لیکن انہوں نے پاکستان ٹکٹ انٹرول بورٹ جو ہے انہوں نے اتنا اچھا بنا رہی ہے اس کو کارپورٹ بنا رہی ہے تو وہ اپنا خود سر جنریٹ کرتے ہیں سارے پیسے خرص کرتے ہیں اس میں ٹی وائد سارے انٹرول ہیں ہماری جو بحث ہوتی ہے میری جو بحث ہوتی ہے یہی ہے کہ جب پاکستان کی ہوگی پہلے چار میں ہوگی یہ سب چیزیں پاکستان کی ہوگی ملیں گی اگر فوٹبال اگر دس بارہ میں ہوگی اس کو بھی سپانسرشن ملے گی باکسر وال والی وال باکسنگ سب کو ملے گی لوکل فریدریکشن لوکل فریدریکشن وہ اگر فعال نہیں ہوگی یہی حال ہوگا ہے جو ہاکی کا ہے باکسنگ کا میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی لاشاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے کراچی سے بچوں کی ایک ٹیم بنائی برازل لے گئے وہاں سے ہم چیمپین بن کے آئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس کو مین سٹی میڈیا میں دیکھا ہوگا آپ نے اس کو لیم لائٹ کے اندر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا ہماری سر ڈی بیٹ یہ ہے آپ نے کہا کہ وین کر کے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے شاید ایسا نہ ہو کیونکہ وہ بچے تو وین کر کے آئے ہیں اب ابھی بھی سٹیل دے جھاوب لیس ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے اگر میں کرکٹر کے اگینس پروگرام نہیں کر رہا میں ساری زندگی وین سر خود کرکٹ کھیلی ہے بڑا فین ہوں بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ فوکس تو نہیں ہو گیا ہمارا جس کے ویسے باقی ہیروز کو ہم بھول رہے چاہے یہ تو بلکل ٹھیک ہے اب میں اس سے پہ استفاد کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں چار سے پانچ چینل صرف کرکٹ کے ہیں جس میں سے تین تو ہمارے ساتھی ملک میں ہیں اور باقی ساؤت افریقہ میں بھی ہے اور انگلین میں بھی دو تین ہیں جو کسی کو ڈھائر کر کے بنا لیتے ہیں یہ تو بلکل ٹھیک ہے کہ اس کی کورید بڑی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو انکم بھی ہو رہی ہے دوسری بات کہ سٹریٹ چلدن کی یہ ایک دفعہ کی میننگ سے پوچھنی ہوگا بلکل بڑا مارکہ مارا ہوں نے میں کہتا ہوں کہ ان کو سپانسر کیا ان کو بین پر کیا لیکن ان کو باہر کر دیا بڑی زیادتی کی لیکن یہ دس سال اگر کوئی پرفارمنس کرے گا جیسے ہم سیمار کے سی ایٹی تک ہاکی کی تیم نمبر وان ٹو گھوم رہے تھے تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں جوپس کی کھلاری صاحب ملکل ٹھیک سے آسودہ سے درکس جوڑا بھی چل رہا تھا لیکن اب جیسے لاشاری صاحب نے کہا بلکل ٹھیک کیونکہ ایک بچہ جو فوٹبال جو بھی کھیلتا ہے گیم اگر وہ اپنی تعلیم چھوڑ کے اس میں آتا ہے تو پورا گھر سفر کرتا ہے اس میں حکومت پاکستان کو اور محکموں کو اس کو ضرور جاب دینی چاہیے تاکہ جب تک اس کو محکمانہ سپورٹ نہیں ہوگی وہ غیر کو سپورٹ نہیں کرے گا تو اس کے بھینڈ بھائی اور محلے دار وہ سپورٹ بلکل نہیں چھے لے صاحب فرحان محبوب بیٹھے ہیں اگین چیمپئن ان سکواش پوری فیملیوں کی لیکن صاحب آپ کی بات پروگرام سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ لیکن انتنی سکسس کے باوجود فرحان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ جب تک میں نہ بتاؤں تو لوگ نہیں جائے تھے مطلب ان کی ایفورٹ کہیں زیادہ ہے میرے کریکٹر دوستوں سے جو بری طرح فیل بھی ہوئے لیکن وہ زیادہ ہیں کمرشلز کے اندر بھی کریئرز کے اندر بھی تھوڑا سم کمپیریزن کر رہے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم ان جانے میں ایک طرف زیادہ سپورٹ کی وجہ سے اپنی باقی ہیروز کو کھو رہے ہیں فرحان میں خود سچی بات ہے نیو کی ہاں چاہتے ہیں میں خود ان کو میں جا کے دیکھا اور میں پاکستان کا نام کرتا ہے وہ اس کے ساتھ میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیئے ان کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ہماری ٹھوٹی سی محکمانہ غفظتیں بھی ہیں جو ایڈورٹائیزر ہیں وہ بھی بلور کرتے ہیں فرحان کے بل بورڈ ہونے چاہیئے کیوں نہیں ہونے چاہیئے ان کی جو کنٹیبوکشن ہے جاگیر جانشیر اور باقی جو مجھبولہ وغیرہ کے بات یہ اس اس ایرا میں یہ بار او دا بیس کھلاری ہے بلکل ان کی بات ٹھیک ہے اس میں ہمارے میں تو کہتا ہوں یہ ٹیوی والے جو بلاتے ہیں ان کو یہ بڑا اچھا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا سویل عباس ورڈ کلاس کھلاری جس نے ریکارڈ کیا اس کو کوئی نہیں جانتا ویکٹریز کم ہے اور پھر آپ کے باتے ہیں ایک گیم میں سب کو اوورشیڈو کیا ہوا ہے میں سر آپ کی طرف آتا ہوں جاننا چاہوں گا کہ آج بہت بہت نام ہاکی کے کیوں نہیں ہے ہر ایک کی زبانیں زدہ عام اس پہ آتے ہیں لاشاری صاحب مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا جو آپ جس طرح کہ آپ لوگ بچوں کو لیتے ہیں وہ کیا نشے وغیرہ میں ہوتے ہیں ڈرگ ایڈیکٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم نارمل لائف میں لاسکتے ہیں through sports اگر ایک گھر میں پانچ بچے بھی ہیں تو اس میں سے ایک یا دو سپورسمن ہوگا اگر وہ اچھا سروائف کر پائے گا تو دوسرے بچے بھی لگ جائیں گا اب ایک بچہ اسپورس میں آکے لگ جاتے ہو تو اس کے گھر کے حالات کیسے ہوتے ہیں ابھی آپ کسی بھی جگہ وزٹ کر کے دیکھ لو آئیں بھی ابھی بیٹے میں وہ حاکی کے اچھے فلر رہے ہیں لیکن آپ ایک چیز دیکھ لینا کہ فوٹبال جو گیم ہے وہ انٹرنیشنل گیم ہے فوٹبال کا آپ کو تو خود کو پتا ہے کھاکا بھی وزٹ کرنے آئے وہ سیدھا لیاری آیا کیوں فوٹبال کو تو ورلڈ میں مانا جاتا ہے ابھی ہمارا اتنا سپورٹ دنیا کے زیادہ ممالک اندر فوٹبال ہے اتنا سپورٹ اگر کرکٹ کو یا دوسرے گیموں کو ہے تھوڑا بہت بھی فوٹبال کو ہو جائے نا تو ہم ورلڈ کپ میں کولیفائی کر لیں گے لیکن ایزا میرڈ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا فون آگیا کوئی پرچی سسٹم میں آگیا کیونکہ فوٹبال میں ٹیلنٹ ایسا ہے ہم کولیفائی کر سے لیکن میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ کیا جو بچے نشے میں اس طرف چلے جاتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو لاتے ہیں سپورٹ کے اندر یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے یہاں کے جو پولیٹیکل پرسنٹ ہیں سید ریاشا کورسانی جو ینگ ہیں ابھی وزیرالہ کا ایڈوائزر ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہری رام صاحب ہے ہمارا ہمیں سپورٹ کرے گا فوٹبال میں سیاست نہیں ہونا چاہیے کیا آپ ان بچوں کو لاتے ہیں ان بچوں کو ٹرین کرتے ہیں پھر ان کو ایک کامیاب شخص بناتے ہیں ان بچوں کو دیکھو جو سپورٹ گیرونڈ میں ٹائم دے گا نا وہ آٹومیٹک نشے سیٹ جائے گا غلط فیل سیٹ جائے کیونکہ پانچ ہزار لوگ میج دیکھتے ہیں آپ بھی بیٹھتے ہو آپ بھی یہ سوچتے ہو کہ میں سب سے اچھا انکر بنوں سب میری نام ہو شیئر میں میری واوا ہو تو فوٹبال میں بھی تو فوٹبال میں بھی جب آپ فوٹبال کھیلو گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا جو سپورٹس کلتا ہے اس کے بعد وہ کام کر نہیں سکتا کیونکہ مین فوکس ہی سپورٹس پہ ہوتا ہے دوسری بیماریوں سے ہٹ جائے پھر ویشہ آپ بات کیجئے جو میں فلائنگ ہارس نے جو کہا کہ تھوڑا سا میں ڈسگری کر گیا کہ صرف آپ کی ایفیشنسی آپ کی پرفارمنس ہی آپ کو بڑا نام نہیں بناتی لوگوں کی توجہ اس طرف وہ تب بھی بنتا ہے کیونکہ جب ہم سر کو دیکھتے تھے تو ہمیں بہت سے ایک نام نہیں ہوتا تھا پانچ پانچ چھے چھے نام ہماری زبانوں پہ ہوتے تھے تو مجھے بھی حوکی کا کوئی نام نہیں آتا وہ کومی کے لے ہمارا کسی لٹرلی مجھے ایک دو کھلاڑی کا نام بھی آدنی ہے اچھا میں زرہ جو ماجد لشاری سر ان کی بات کو تھوڑا آگے لے کے جاؤں گی کہ باہر ان ابراعت جب کوئی بچہ ڈرگ سے نکل رہا ہوتا ہے دیکن سے نکل رہا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں ریہے میں ریہہبلیٹیشن میں تو اس کو کیا فوقس ہوتے ہے جل سے جل سوسائٹی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں and the best way to do that is through sports because you can not be involved in any kind of physical activity اگر آپ کی body میں وہ toxins اور وہ chemicals موجود ہو تو اس کا پہلا یہی ہے کہ وہ کھل 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 تو بچہ جو اس طرف ہے کھلنز جاتے ہیں وہ حکومت یا ارگنزیشنس سپانسر سپورٹ کریں کہ ان کو سپورٹس ہی سی سے نکالیں اور بایر بچوں کو یہ پتانے کہ ڈیورسٹی ہے اگر آپ کو ریکیت نہیں ہے فٹبال میں آجو فٹبال میں آجو مگر ان کو پتا دو کہ اس طرح کی متعلقات ہیں ہماری لڈکی ہیں دیکھیں ہماری لڈکی ہیں ہماری لڈکی ہیں میں آج ایک dua نے آنا تھا یہ دائچہوں نے کہا ہے تو ہر فئیٹ کے اندر ہم نے بلتی ہے ہماری بہت بڑی ٹورزم کی کانفرنس ہوئی تھی جو سرینہ والوں نے کروائی تھی اور اس میں دسکشن ہوا تھا اور میں نے کہا ایکسٹریم سپورٹس جو کہ فورنرز کریزی ہیں اس کے بارے میں اس کا اتنا زیادہ ہمارے پاکستان تو خزانہ ہے بھئی ایکسٹریم سپورٹس آپ چاہے سندھ میں جائیں تو سندھ میں آپ ریلیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اس طرح کی کاوریج نہیں گلتی کیا ایسا ہو کہ سپانسرز اس طرف جائیں سپانسرز ہاکی کی طرف جائیں سپانسرز سکواش کی طرف جائیں جو باقی گیمز ہیں جو ہماری اس طرح فیمیلز آگیا ہیں کیا ایسا ہو ایسا کیا ہو کہ ان کو سپانسرز یہ تو you and I are media people میں self-criticize کرتی ہوں کہ میڈیا کو ہی جیسے آپ نے ماجد سر نے بھی بولا کہ thank you so much کہ آپ نے یہ ایک بڑا important question جبکہ آج کل وائرل ہو رہے ہیں کہ ہمارے cricket kickets reveal ہوئے اور سب وہ کہتے ہیں oh world cup but ایک بڑے ہی important لمحے پہ آپ نے یہ discussion شروع کی ہے and I think that کہ ہمارے اب بچوں کو کیا بڑوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سپورٹس اگزیسٹ کرتے ہیں باقی سپورٹس اگزیسٹ کرتے ہیں they don't know that میں فرحان جی میں آپ کی طرف صرف ایک چیز سر سے پوچھ لوں سمیلا سام آپ یہ بتائیں گے کہ کیا یہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری ٹیم کوالی فائی نہیں کر پائی حوکی کی ورلڈ کپ کے لئے یہ صرف میں ساؤں گا پاکستان اور کی فیڈیشن کی اپنی سوستی ہے پہلے تو ان کو اگرین کرنا چاہیے تھا ہوم انڈ اوے اتنی سیریز کہ ایک دفعہ آپ ارلڈنٹینہ جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آسیلیا جا رہے ہیں آپ ان کو بتاتے تو انٹرنیشنل نارٹی فریدریکشن ابھی بھی دیکھیں کئی دفعہ انہوں نے پاکستان کو انکلوڈ کیا ورڈ کپ میں انہوں نے بارہ سے سورہ ٹیمیں کر دیں اور کوئی چیمپنس ٹوفی آخری تھی اس میں پاکستان کو خاص طور پر جو کہ ہم نے ڈونیٹ کی تھی کنٹیبیوٹ کی تھی ہمیں بلایا ہماری اپنی سستی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ٹھوم گا فر بول بھی اس میں جائے اتھریکس بھی جائے سومنگ بھی جائے وائلڈ کارل پانچ شہن ملے لیکن لوکل فریدریکشن کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے کو کچھ بہتر کریں تاکہ تو اسم اپنے جب تک ریٹنگ یا رینکنگ بہتر نہیں ہوگی تو کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا کوئی بھی اس کو کہتا ہے کہ خراب گھوڑے پہ کوئی پیسی نہیں لگا تھا میں یہی خانصہ بات ریس کر رہا تھا کہ اتنی بڑی خبر ہونے کے باوجود شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو فرحان صاحب لیکن اب جس طرح ضرور نہیں ہے کہ کرکٹ کے اندر ہم بہت بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں جس طرح بری طرح سے ہم نے سیریز ہاری ہے لیکن اس کے باوجود سپانسرز ہوں ریجنز ہوں ڈیپارٹمنٹس ہوں گورمنٹ ہو ایک ہی نام ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں گورمنٹ اگر ہی ان کو پوچھ نہیں رہی مطلب میرا یہ ایک سوال ہے کہ آپ میریٹ پہ آؤ گورمنٹ کو چاہیے کے میریٹ پہ آئے اگر آپ کسی سپورٹس سے پرفارمیس نہیں جائے گی اس سپورٹس کو یہ صرف گورمنٹ کا ہے یا لوگوں کا بھی ہے جو بار بار سوال اٹھا رہے ہیں اگر لوگ اگر لب افیر میں ہیں کسی سے ساتھ کسی ایک گیم کے ساتھ تو وہ لب افیر رومانس ٹوٹنے میں اٹھوٹنے میں اٹھوٹنے میں اٹھوٹنے میں اگر بڑی 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 اٹریک کرتی ہے پلوشاہ بہت پہلے دو تین ایکوالی پاپولر ہوتی تھی ہاککی اینڈ کرکٹ ایکوالی انڈ سکوانچ ناصر بی یہ تینوں ایکوالی پاپولر تھی دور تھا اگر میڈیا ایکوالی سب سپورٹس دکھائیں گے جو کہ پرفارمیس پہ آریے ہیں کسی دکھائیے نہیں ہلپ تو کریں گی ہلپ تو کریں گے میڈیا تھوڑا بہت ہلپ تو اس وقت کریں گے اگر میڈیا اس وقت اس گیمز کی دو تین گیمز یہ جو کہ اوپر آریے فیلال انہی یہ کریں فیلال کہ بھئی جو پرفارمیس دے رہے انہی کو دکھائیں پوری سپورٹس کو نہ دکھائیں ابھی آپ پتھارے تھے کہ آپ تیشین اس میں بھی ون کر کیا ہی ان کو تو سیلیبریٹ کریں ہماری نالٹینز ہیں تو وہ ہی نہیں دکھا رہے ہیں تو پھر میں کس سے گلہ کروں اگر وہ دکھائیں گے سپانسر تو سپانسر اب میں تھی نہیں لے سکتے اگر میں سمی صاحب سے سلیے جبار زیادہ ٹائم ان کو دے رہا ہوں میرے all-time فیوریٹ بھی ہیں سر مجھے یہ بتائی گا آپ کو یاد ہے وہ دور آپ کو تو ہوگا یاد کہ جب equally popular تھی ہاکی سکھواش ایک طرف ہم خبر سنتے تھے جہانگیر خان وہ all-time انہوں نے پوری دنیا کو شکست دی پھر جانشیر خان آئے پھر فرحان محبوب آئے ایک طرف سارا آپ کی ہوکی ہوتی تھی ایک طرف ایک طرف equally popular بھی ہوتے تھی دو یو ریممبر دیکھ ٹائم ان وات ایپنڈ لیٹر جب ایک طاک اکھلائی تھی اس کے بعد یہ تین جو ہیں فرحان جانگیر اور جانشیر سارے سارے ٹائنڈر ایسے جیسے جیب میں تھی لیکن مجھے مجھے آپ سے یہ جاننا کیا ہوا کہ اگر ایکوالی پاپولر تھی یہ تین بڑی گیمز وات ہیپن لیٹر ہوا کیا ایسا کہ آپ ہوکی کو جانتا کوئی نہیں سکواش ابھی ون کر ہمارے چیمپئن ویٹھے ہمارے پاکستان سپورٹ مورڈ کو کم ہے کیونکہ ایک آدمی اگر ریزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے تو ضرور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو نمبر مڈے ہیں کرکٹ آپ اگر کبھی اوپن ٹرائل کروائے تو آپ پورے پاکستان پچیس فٹسول جب سے ہوئی سکس سیون 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 آرہ لیکن وہ چیز نہیں جو ماس لیول پہ ہو سکتا ہے سکول کالیز میں شروع کریں کلبز میں شروع کریں پروینشل جگہ پہ ہو تو ہو سکتی چیز نہیں ٹھیک اور بڑی اچھی بات کسی معاشرے کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھیں گورمنٹ یہ بیٹر ریالیٹی ہے کہ سپانسر نہیں باقی سپورٹ کے پاس سب کچھ ایسے میں لاشاری صاحب جیسے لوگ آتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں جو اگر آپ اس کاؤز میں ہیں کہ آپ سٹریٹ سے بچے کٹے کرتے ہیں ان کو سپانسر جن نواب زیادہ میر منور ٹالپور صاحب ہے ہمارے ہلکے دیکھو آپ کو پتا ہے کہ سپورٹ کا الگ کوٹا ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے دی سی صاحب کے پاس ہوتے ہیں سپورٹ منسٹر صاحب کے پاس ہوتے ہیں ان کو فون کرا کے جانا پڑتا ہے ابھی ہم آسپا بٹو زرداری فیس پائیب میں ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں آل پاکستان صرف 18 سے 28 سال یوت پورے پاکستان کے جس میں ہم نے اس کا پرپوزل بنایا ہے ہم تمام لوگوں کے پاس جائیں گے کیونکہ سپورٹ میں سیاست نہیں ہونا کہہ رہے ہیں ہم ویٹ کریں گورنمنٹ آئے گی جو کہ نہیں آئے گی سپونسر بھی سپورٹ کرتے جس کے مل وغیرہ ہیں وہ سپورٹ کرتے جو اپنی مدد آپ کہہ بلکل میں بھی ابھی تک بچوں کو اپنی مدد آپ لے کہہ ہوں پلوشاہ یہ ایک پیٹرن موڈل سکسیس فل ہو سکتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ادھر سپورٹ کو سپورٹ کرنے لوگ نکلیں مدد اس پرگرام سے پہلے لشاری سر اور میں دسکشن کر رہے تھے تو ان سے میں بہت درست تھی جب ان کی کہانی سنین ساری چیزیں بکوز آم 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 کراچی تو میں کہا کس ترہ آپ نے کیا تو انہ نے کہ ایک تو میری اپنی افرٹ سی میں خود بہت پیشنیت ہو اس چیز کے بارے میں اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے دیکھا کہ میں کریڈبل کام کر رہا اور وہ خود موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے خود مجھے ہلپ آؤٹ کیا چاہے وہ انڈویجوز ہیں پیپلز پارٹی کے ایک سٹیڈی ہو سکتی ہے کہ انڈویجوز بھی نکلیں اس طرح ادھر ادھر سے ہلپ نے چھوٹے 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 کام کرنے میڈیا کی نظر میں ایک دفعہ آپ آگئے نا پھر آبیس لی چیز اگین پتہ نہیں آپ کے دور میں ہمارے دور میں بڑا ہوتا تھا کوٹے ہوتے تھے کوٹہ ہوتا تھا سپورٹس کا جی ہاکی پلیئرز کا بھی ہر پلیئرز کا سکول میں کالجز میں آگے چیز کب یہ چیز یہ چیز ہوتی کو ہوتی سپورٹس کو ہوتی بڑھ جاتے نا ہماری پارٹی کے لوگ ہمارے لوگ لگے ہیں پولیس میں بھی لگے سی ٹی ڈی میں بھی لگے ہمارے لوگ سپورٹس کے بیس میں لگے رہے ہمار کو یہ تک آپ کے توسط سے ہم ادھر آئیں آپ نے ہمیں فوکس کیا اور ہم ادھر آئیں آپ کا بہت شکریہ آپ میں دکھانا چاہا رہا رہا ہوں کہ سپونسر تو نہیں آئیں گے اس طرح انڈیویجول شاید بہتر کر پائیں فرحان آم مجھ آپ کا بڑا expensive game تو اگر دیکھیں کوٹ تو چند جگہوں پہ ہوں گی جو آپ کوٹ ہوتا ہے کیا جس کوٹ تو اگر راجنپور میں کسی گاؤں کے اندر بچے کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اور sponsors بھی نہیں ہیں حکومت بھی نہیں ہیں departments بھی نہیں ہیں what should they do ہر جگہ تو لاشاری نہیں بیٹھ ہو نا کہ وہ آ کے ہاں کیسے کرتے ہیں ہاں پاکستان سکواش فیڈریشن پاکستان ایر فوس پورے پاکستان کے اندر اسوا جو اکیڈمیز کھول رہی ہے فاتا تک اکیڈمیز کھولی سکواش کے لیے کوٹ پہ کم از کم ستر سے پچھتر لاکھ روپے نارمل والی دیوار والی کوٹ پہ جو گلاس کوٹ ہے تقریبا چھے سار چھے کر رہے ہیں اس کے بچے کہاں جاتے ہیں دیکھیں سکواش ریکٹ بھی آج کل خریدنا بہت بہت ٹاف ہوگئے بیس ہزار کا ریکٹ اور وہ ایک سیکنڈ میں بھی ٹھوٹ سکتا یا ایک سال بھی چل سکتا سکتا لوہے کا ریکٹ تو ہوتا نہیں ہے اس طرح اس کے شوز بھی ڈیفرنٹ ہے آپ نارمل شوز میں کھل نہیں سکتے اس کیٹ پی آپ لینی ہے اپنے بالز بھی لینے اپنے ریکٹ اور ریکٹ ایک پلیئر کے ساتھ کم از کم فور ٹو فائیو ریکٹ تو آن در سپورٹ بیگ میں ہونے چاہیے بچے کہاں رابطہ کریں اگر وہ بلکل افورڈ بھی نہیں کر سکتے غریب گھر سے ہیں شوق رکھتے ہیں پیشنیٹ ہیں سکواش تو وہ کس سے رابطہ کریں وہ ہماری جو پاکستان سکواش فیڈریشن ہے پاکستان ایر فوس ہے وہ ہی اس وقت سب کو ہول کر رہی پیشاور میں انہوں نے اکیڈمی سکولی بھی ہے کراچی میں انہوں نے اکیڈمی سکول دی بلوچستان میں انہوں نے اکیڈمی سکول دی ایون فاتا میں انہوں نے اکیڈمی سکول دی برمیو تک انہوں نے کورٹس کھولنے کے پرمیشن اور کریئر جب جس طرح آپ ماشاءاللہ بہت بڑا نام سپیشلی جوپس میں کہ پاکستان ایر فورس کس کس پلیئر کو جوپ دے صرف ایر فورس تو ایر فورس اپنا سب پلیئر کو ایر فورس محل رہی ہے ایر فورس ایر فورس پرائیویٹ سیکٹر جس طرح بینکس بڑے ادارے ایر فورس اس میں سچ بولوں گا کہ کچھ بھی نہیں سچ کیلئی آج ویڈی کوئی بھی نہیں کر رہا ابھی افتاری کوئی نہیں کر رہا ایر 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 ہمارے ملک چھوڑ کے باگے کے وہ ٹاپ ٹوی ٹی کے پلیئر تے ایر ٹوی سیون ہمٹر ٹوی خوض سروائیو 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 صاحب سے پوچھتے ہیں سر جو حوکی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ شاکت عزیز صاحب دائیت ہے جو ہمارے پرائے میسر وانے کو کورپوری کلچے جو پورا پاکستان میں تو اس میں بہت سارے سپورٹ خطب ہو گیا ہے اور بڑا سورس کی بات ہے کہ کھلالی جو تھے پی آئی میں تھے کسیم میں تھے بینکس میں تھے سب پر سب خطب ہو گئے سب کی لوگ پیلو کانٹیکٹ پر تھے خطب ہو گئے سرہ پر سرہ پاکستان میں جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں سویسرن گیس اور سویسرن گیس کر رہی ہے پرائیوٹ سیٹر پرائیوٹ کو کرنا چاہیے جیسے بینکس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک وارٹر میں ان کے سیونگ ہیں یا پروفٹ ہے تو پانچ پانچ ارب روپے ہے اس میں چند کروڑ ہر خچ ہو جائیں گے ایک یا دو کروڑ اگر وہ سکوٹ سے چلا کے لکھ لیں ٹیبل ٹنس کے لکھ لیں فٹبول کے چلا کے لکھ لیں تو وہ ان کو روزگاہ بھی ملے گا اور بلکل میں اسے اتفاہ کرتا ہوں بغیر روزگاہ کے کوئی بچہ کھیلے نہیں آئے گا اور کوئی ماں باپ بچے کو یہ نہیں کہیں کہ کھیلے جاؤ کہ تو فیوچر نہیں ہوگا ایک بڑی بچہ نہیں نہیں وہ تو پی پی ال کے لیے سیف کر کے رکھتے ہیں آپ اگر جائیں گے ہوں سپسیفکلی آپ کو بتائیں گے نہیں ہم نے تو پی پی ال کے لیے ریزرن پی ایس ایل او سری ہاں پی ایس ایل بہت زیادہ بہت زیادہ آداد اس لیے کرکٹ کے پیچھے ہیں کہ ان کو کریئر لگتا ہے کہ آپ ابھی نیشنل ٹیم میں نہیں بھی گئے تو آپ آپ کو موٹیویشن کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا پلیئرز کو تو وہ کہتے ہیں اس طرف جاتے ہیں جہاں سب کچھ ہے میکنو ان کو باسکٹ باگ میں زیادہ پیسے مل کے دیکھے لگے سر بائیور دو گئے یہ چیز ہے بلکب رو ہے یہ بھی ایمپیکٹ پڑتا ہے یہیسے چاہیے کہ ایسے چاہیے آج کر وہ دفعے جب لوگ مولکی میں کھیل دیتے ہیں سائی لوں پر موٹر سائی لوں پر جاتے ہیں لیکن اب ہم نے کچھ چاہیے کہ اچھا ہے گاڑی ہو اچھا ہے دھار ہو اگر یہ چیزیں اچھی ہیں کہ حسین شاید ایسا آدمی جوان کے بھی جا کے فیٹل ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہوتا کہ ہمیں اس کو رکھتے پاکستان سپورٹس کو بورڈ کے بعد جو یہاں سن سپورٹ بورڈ پنجاب سپورٹ بورڈ پاکستان کے بھی ایچے وغیرہ ہیں ان کے بھی اتنا فنڈ ہے کہ وہ چندے کھلائی رکھ سکتے ہیں ان کو بچیس تیس ہزار روحہ مہینہ رکھ سکتے ہیں وہ دینا بھی چاہیے رکھ سکتے ہیں ہوتا نہیں ہے ایسا لاشاری صاحب آپ فوٹبول کے اگر بات کریں جس طرح آپ نے کہا بچے ماشاءال آ رہے ہیں اور واقعی ایک واحد گیم ہے جس کے اندر زیادہ نام آبار ہے تو آپ کو یہ کیسے ہوگا کہ کراچی کے بچے ہیں یا پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر ہیں ان کی جوب کی کیا سیچویشن اگر وہ نام بناتے ہیں تو کیا ان کی جوب سیکیورٹی یا ان کو ذرائع آمدن کے مواقع زیادہ ہیں دیکھو اس ٹیم ابھی سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے وہ اسٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ آرمی ہو رینجرس ہو باقاعدہ انہوں کے ٹورنمنٹ کر رہے ہیں ہماری یوت جو جرنیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی میں دو تین پروگرام لیاری میں بھی ہوئے ہیں دو تین پروگرام میرپورکاس میں بھی ہوئے ہیں آل سندھ جو انہوں نے سپورٹ کیا لڑکوں کو فوٹبال کے حوالے سے باقی گیموں کے حوالے سے تو اب ہم نے بھی ایک بیڑا اٹھایا ہے عید کے بعد انشاءاللہ اللہ زندگی دے عید کے بعد ہم نے ڈیفنس میں آل پاکستان میرا بھی میڈم سے ڈسکس چلتا تھا اس بارے میں آپ کا بھی ہم سپورٹ لیں گے آپ کو بھی آن بورڈ لیں گے جو بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہاں فوٹبال بھی ہو کوئی بھی گیم ہوئے ٹیم اگر پنجاب سے آتا ہے تو ایک لڑکے کا ٹکٹ اٹھارہ سو روپے ہو گیا کیونکہ پرانے پاکستان میں گیارہ سو کا تھا لیکن نئے پاکستان نے اٹھارہ سو روپے کا کر دیا ٹیک ہے اب بات یہ کہ پہلے سے زیادہ کرچہ بڑھ گیا لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح سمیولا صاحب نے کہا کہ کارپریٹ سیکٹر ہے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ہے جو آپ ٹورنمنٹس کرا رہے ہیں یا کراتے رہے ہیں اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے بینکس ہو گئے باقی ادھارے ہو گئے وہ بھی آ رہے ہیں میڈم نے بہت اچھی بات کہا کہ ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے سے کوٹا رکھا ہوتا ہے ہم پلانے پلانے کو دیں گے کیونکہ میں کرکٹ کو بھی لائک کرتا ہوں وہ بھی ایک سپورٹس ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے میرا تو سوال یہ ہے کہ جو فوٹبال کے اندر بچے آتے ہیں کہ ان کے لئے کریئر ایسا ہے کہ جو میں سمیلہ صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ کریئر اچھا ہونا بھی ایک انسینٹیو ہے بلکل کیا فوٹبال کے اندر ایسا ہے بلکل ہے بلکل ہے اگر یہ لوگ چاہے ہیں دیکھو ابھی بینک بھی اپنا کلب بنا سکتا ہے نیشنل بینک بھی بنا سکتا ہے اپنا کلب کیونکہ یہ نیشنل بینک تو گورنمنٹ ہے باقی جو پریویٹ ادھارے جو ہیں وہ اپنا کر سکتے ہیں بلکل ہے جو میرے سامنے آرہی ہے تمام چیزیں ہو سکتی ہیں تمام چیزیں کر سکتے ہیں میں یہ جانا چاہوں کہ کریں گے آپ کی خیال میں کیا پرائیویٹ سیکٹر یہ کرے گا کہ کوئی بینکس ہیں باقی دارے ہیں اپنے اپنے زیمیں لے لیں کوئی کہے کہ میں فوٹبال پرموٹ کرنا ہے کوئی کہے کہ میں حوکی پرموٹ کرنی ہے سکواش کرنی ہے کریں گے نہیں کہ تو کیسے نسر یہ ایک بڑی ہماری کوئی پاکستان ہم یہ کریں گے وہ کریں گے مگر اگر آپ انی برانکس ہے انی بڑے برانڈز کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں کیا فائدا ہے ان کو چاہی ہوتی کوریش ان کو چاہی ہوتی ہے وہ تاکشن برانڈگ اب اس میں کہیں گے کہ جیسے انہوں نے بڑا اچھا وہ کیا کہ اگر ہی کلبز کرنا شروع کریں اور پھر ان تاکلبز مچز اور وہ پر انکلبز اسی تو ہمیں ایک strategy ایسی بنانی ہے جو ان کے لئے بھی feasible اور attractive ہو اور ہمارے لئے بھی اچھی ہو ہمیں سب کے mindset کو دیکھے سامنے رکھتے ہوئے strategy بنانی ہے ہمیں realistically سوچنا ہے دیکھیں ہم شوز میں بیٹھ کی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لئے ہمیں یہ کرنا چاہیے پاکستان کے لئے ہمیں وہ کرنا چاہیے but let's be honest ناصر ٹھیک ہے media is interested in ratings and banks and all these other banks میں نے تو کھلے لگا دیا sponsors لیا ہے ہم صرف اس پرگام پر exactly exactly banks and all they want projection آپ کا point یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی interest پیدا کیا جائے فرہان جی وقت بالکل ختم ہو گیا closing remarks آپ دیجئے گا پھر میں اس طرح آتا ہوں کیا 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 جائے کہ attraction ان کے لئے ہو corporate sector private sector کہ وہ بڑھ چڑ کے آئیں لیکن ان کا کیا interest آپ سامنے رکھیں interest اصل میں دیکھیں اگر وہ sponsors کریں گے individual players کو جس طرح میں پاکستان کا top player ہوں میرے پاس بھی پاکستان میں even single sponsor بھی نہیں ہے اگر ہمارے پاس کچھ بچے وچے sponsors آتے تو وہ انٹرنیشنی لوگ ہمیں دیتے ہیں ہم انٹرنیشنی لوگ دیتے ہیں مدد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ایک sports player ہے یہ ہماری kit پہنے گا یہ ہمارے shoes پہنے گا یہ ہمارا racket استعمال کرے گا تو وہ پورے world میں جائے گا اور وہ یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے پاکستان میں جو sponsor ہے وہ لوگ نہیں سوچ رہے کہ یار یہ پورے world میں جا کے represent کرے گا ہمارا وہ بے شک ڈالڈا ہی کیوں نہ ہو سامی اللہ صاحب سے جی جی تو یہ اگر sponsorship even playerوں کو ہوگا تو playerوں کا جو دل ہوگا وہ بہت بڑا ہو جائے گا وہ مجید performance دینا شروع کرتے ہیں flying horse کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ کس طرح attract کیا جا سکتا ہے sponsors کو private sector کو corporate sector کو کہ وہ آگے آئے اور باقی sports کو بھی support کرے خان صاحب کہ واقعی کرنا چاہیے اور private اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا اگر اچھا نام image بنانا ہے بہار تو وہ sports نگر اچھے sports نین ہوگے جیتیں گے تو پاکستان کا نام ہوگا پاکستان کا نام ہوگا تو اس میں سارے اداروں کو بھی نام ہوگا جیسے پہلے تھا دیکھتے تھے کہ پی اے نے یہ sponsorship کی پی اے چیمپنز ٹروپی بغیرہ بغیرہ کائج عظم گول کپ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو world wide جب جاتی ہیں تو اس کا impact بڑا اچھا بڑتا ہے اور مجھے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل میں یہ ڈالے کہ پاکستان کی sport بہتر ہو اور پاکستان کی کھڑاڑیوں کا بھی image جو بہتر ہو اور ان کے مستقبل بھی بہتر ہو بہت بہت شکریہ سمی اللہ خان صاحب سر آپ closing romance لاشاری صاحب کہ کیا کیا ہو کہ ان کو attract کیا جائے جیسے پلوشہ صاحبہ نے کیا کیا جائے کہ جیسے آپ individually کر رہے ہیں کہ اداروں کو آگے لائے جائے ہماری کوشش ابھی یہ کہ دیکھو کوئی بھی چیز پہلے آپ کرو گے تو اس کے بعد آپ کو accommodate کیا جائے گا امت بتائی نہیں دکھائی جاتی ہے تو ہماری سوچ یہ کہ شروع سے جب یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہمارے اندر تو اتنی وہ نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دیا ہمارے مرشدوں کی دعاوں سے کچھ کر کے دکھائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک seeing is believing بلکل بلکل ابھی آج کل کون کسی کو accommodate کرتا ہے سائی نے بھی یہ بات کہا کہ پہلے کچھ کرو تو اس کے بعد آپ کو accommodate کیا جاتا ہے ابھی میں بھی کچھ کرا ہے آپ نے focus کیا ہے تو میں یہاں تک آیا ہوں تو اب ہماری سوچ یہ ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا tournament ہے تو اس میں ہم آپ کو invite کریں گے بھائی کو بھی invite کریں گے آپ ایک دفعہ آکے دیکھ لوگے وہاں کے کہ ہم دی جی رینجر کو بھی invite کریں گے بلکل بلکل خاتم ہوگے وہاں کے کچھ کہنا چاہیں گے کچھ کلوزنگ ریمارک اور نیکس بہت آئی بہت آئی انہوں نے جو بہت اچھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنٹ جب پریر جا تا ہے ٹھیکے اس کو بھی سپورٹ ملے گی کہ اس کا بھی سپورٹ ملے گی اس کا بھی سپورٹ میلے گی اس کا بھی سپورٹ ملے گی اس کا بھی سپورٹ میلے گی اگر سپورٹ ملے گی تو انشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے نے دوبارہ سے سکواش میں روشن کرے گی سپورٹ ملے گی تو تمام گیمز کے اندر تمام گیمز کے اندر تمام گیمز اس نام دوبارہ روشن ہوگا بہت شکریہ آپ سب لوگ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ there was a time جب equally popular تھی ہاکی سکواش and cricket لیکن اب صرف ایک گیم پاپولر ہے جس کے ساتھ ہمارا رومانس ہے کیا اس رومانس اور love affair میں باقی جو سپورٹس ہیں یا ان سے وابستہ کھلاڑی ہیں یا باقی لوگ ہیں کیا وہ ignore یا neglect ہو رہے ہیں یہ ہے وہ سوال جو ہم آج کی ڈیبیٹ میں چھوڑے جا رہے ہیں